نیپچن جو ہمارے سولار سٹم کا آٹھوا اور آخری پلانیٹ ہے جو سورج سے تقریباً ساڑھے چار ارب کلومیٹر دور ہے یہ اتنی زیادہ دوری ہے کہ اس پر سورج کی روشنی کو بھی پہنچتے پہنچتے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اتنی زیادہ دوری ہونے کی وجہ سے یہ سورج کا ایک چکر 165 سالوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے 165 سال اور نیپچن کا صرف اور صرف ایک سال یعنی اس کا ایک سیزن بھی 41 سالوں کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ دوری ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہمارے سولار سٹم کی تیز سلین طفان کیسے آتے ہیں جن کی رفتار 2200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتے ہیں یہ طفان اتنے زیادہ خطنناک ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زمین کو چھوٹے چھوٹے ٹکوگ میں توڑ سکتے ہیں وہ بھی سیکنڈز میں اور یہاں پر بہت تیز ہیرو کی بارش بھی ہوتی ہے لیکن کیسے یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس امیزنگ اور فیکس والی ویڈیو میں سو لیٹس گیٹ گوئنگ دوستو ہمارے سولار سٹم کا ہر پلینٹ ٹیلسکوپ سے ڈسکور کیا گیا تھا لیکن نیپچن ہمارے سولار سٹم کا واحد ایسا پلینٹ ہے جس کو ٹیلسکوپ کی مدد سے نہیں بلکہ میتھمیٹیکل کیلکیلیشنز کی مدد سے ڈسکور کیا گیا تھا جی ہاں اس پلینٹ کو میتھمیٹیکل کیلکیلیشنز کی مدد سے ڈھونڈا گیا تھا یہ پلینٹ ہمارے سن سے 3 ایسٹرنومیکل یونٹس دور ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی ٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا کہ نیپچن ہمارے سن سے بہت دوری پر موجود ہے جس کی وجہ سے اسے کسی ٹیلسکوپ سے دیکھنا بہت دادہ مشکل تھا سن سولہ سو دس جب گلیلیو نے پہلی بار ٹیلسکوپ کی مدد سے وینس، مارس اور جوپیٹر کو ڈھونڈا تھا اس کے بعد 28 دسمبر 1612 میں گلیلیو نے پہلی بار نیپچن کو اپنی ٹیلسکوپ سے دیکھا اور 27 جنوری 1613 میں دوسری بار نیپچن کو گلیلیو نے دیکھا لیکن دونوں ہی بار گلیلیو نے اسے سٹار سمجھ لیا وہ اس لیے کیونکہ سورت سے اتنی دوری کی وجہ سے اس کی ریوولونگ سپیڈ اتنی کم تھی کہ اس پلینٹ کو ریوولف کرتے ہوئے دیکھ پانا بے حد مشکل تھا اور اس کی وجہ سے نیپچن کی ڈسکوری کا کریڈٹ گلیلیو کو نہیں مل پایا اس کے بعد 1781 میں ویلیم ہارشل نے ٹیلسکوپ کی مدد سے یورینیس کو ڈسکور کیا تھا جو ہمارے سولار سٹم کا ساتھوہ پلینٹ بھی ہے پر اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ نیپچن جیسا پلینٹ بھی ہمارے سولار سٹم میں ایفزٹ کرتا ہے اور سائنٹس کو یہی لگتا تھا کہ یورینیس ہمارے سولار سٹم کا آخری پلینٹ ہے لیکن 1821 میں ایلیکسز باورڈ نے یورینیس کے آربیٹ کے لیے ایک تیوریٹیکل ٹیبل پبلش کیا اور ٹیلسکوپ کی مدد سے یورینیس کے آربیٹ کی آپڈرویشن کی گئی پتا یہ چلا کہ پبلش کیے گئے ٹیبل اور آپڈرویشن سے حاصل ہونے والی کیلکلیشن میں بہت زیادہ فرق تھا جس کی وجہ سے ایلیکسز باورڈ بہت کنفیود ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سولار سٹم میں ایک بہت بڑا اوبجیکٹ ہے جس کی گریوٹی کا اثر یورینیس کے آربیٹ پر ہو رہا ہے لیکن وہ ایسی کون سی چیز تھی جو یورینیس کی آربیٹ کو ڈسٹرپ کر رہی تھی جس کا آنسر ایلیکسز باورڈ کے پاس بھی نہیں تھا اس بات نے سارے سائنٹرز کو پریشان کیا ہوا تھا اور سارے سائنٹرز اس چیز کو ڈسکور کرنے میں مصروف تھے اٹھارہ سو پنتالیس اور اٹھارہ سو چھالیس میں اربن لیویریر اور جان گوچ ایڈنز نے اپنی اپنی تھیوری پیش کی جن میں ایک بات ساف تھی کہ یورینیس کے بعد اس پولیشن پر ایک پلینٹ موجود ہو سکتا ہے جس کی گریوٹی یورینیس کے آربیٹ کو ڈسٹرپ کرتی ہے پھر بعد میں اٹھارہ سو چھالیس کو اربن لیویریر کی اپڈورویشنز کے مدد سے ایک جرمن ایسٹرنومر جوہن گیل نے ٹیلیسکوپ سے ان کی پیڈک کی ہوئی پولیشن پر دیکھا تو 23rd سپٹیمبر 1846 کو ایک نیا پلینٹ ڈسکور ہو گیا جس کا کریڈٹ اربن لیویریر کو دے دیا گیا کیونکہ ان کی پیڈک کی ہوئی پولیشن سے نیپچن صرف ایک دگری کے اینگل پر موجود تھا اور جبکہ جون ایڈمز کی پیڈک کی ہوئی پولیشن سے صرف بارہ ڈگری دور تھا اتنی ایکیوریسی کی وجہ سے اس کا کریڈٹ اربن لیویریر کو دے دیا گیا اور بعد میں 29 سپٹیمبر 1846 کو جون گیل نے اس پلینٹ کو نیپچون کا نام دیا اور یہ پلینٹ ہمارے سولار سسٹم کا آخری پلینٹ بن گیا اس کی دریاب سے لے کر 1930 تک اسے سولار سسٹم کا آخری پلینٹ مانا جا رہا تھا پر 1930 کو ایک نیا سوال کھڑا ہوا کہ پلوٹو یا نیپچن ان میں سے کون سا پلینٹ آخری پلینٹ ہے ہمارے سولار سسٹم کا کیونکہ ان دیروں پلوٹو نیا نیا دیافت ہوا تھا اس بات پر بہت بیعث ہوئی لیکن آخر کار 2006 میں نیپچن کو ہمارا سولار سسٹم کا آخری پلینٹ پر آر دے دیا گیا تو دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی سجیسٹ کریے گا کہ نیکس ویڈیو کے سٹوپر پر بنانی چاہیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ